جی اسلام علیکم میں ہوں عمر یوسف اور میں آج آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک نئی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے باکرہانی سٹک باکرہانی اس کو بولتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی بنتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اگر صبح کے ساتھ آپ چائے کے ساتھ یہ استعمال کریں گے بچوں کے لئے یا ہوت کے لئے تو یہ بہت تیسٹی چیز ہے یہ بہت مزے کی چیز ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے آہر ت دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے دو انڈے لیے اور تیس گرام کے قریب نمک لیا ہم نے ایک کلو ہم نے لیا ہے میدہ اور یہ ہے کوکنگ آئل یہ ایک سوپچاس گرام ہے اور یہ ہے چینی کا پورڈر آپ دوسری چینی بھی استعمال کر سکتی ہیں جیسے وہ لینے یا آپ نے چینی لینے یا آپ نے وہ بھی تیس گرام لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایک بڑا سا بول لے لیا اس میں ہم نے سب سے پہلے ایک کلو آٹے کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈالنا ہے کوکن ڈال سکتے ہیں وہ کوئی پرابلل نہیں ہے اور یہ ہم نے نمک ایڈ کر دیا تیس گرام اور تیس گرام ہم نے چینی کا پورڈر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس دوسری والیت وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ہم نے انڈے استعمال کی ہیں اس میں تو اور کوئی چیز آپ نے اس میں ایڈنی کرنی جو میجر جو چیزیں چاہیے ہیں آپ کو یہ یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز نہ ایڈ کریں اگر آپ اچھی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لے لیا سادھا پانی پ جو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر اے کہ آپ پانی استعمال کریں تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے گوند لیں چھی ان کی یہ آپ نے حی cheaper ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ نرم بھی نہیں کرنا اور زیادہ اس کو ہارڈ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ہے یہ آپ کو آپیں دیپنٹ ہے کہ آپ نے جب اس کو بنانا ہے مشکل تو اس کو نرم بھی نہیں رکھنا اوaق' نمو اپنے درمیانی چیز کا رکھنا ہے جیسے کہ درمیانی سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے آٹا گوند لیا اب ہم نے اس برتن میں ڈال کے اس کو تقریب بن ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹمپریچر میں رکھ دینا ہے یہ آپ نے لازمی پراسس کرنا ہے اگر یہ نہیں کریں گے چیز اچھی نہیں بنے گی تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سیٹ پر رکھتی ہے اور یہ ہے معجرین جو عام پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایزیلی اوائل ایبل ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پیچر بھی شیئر کر دی ہے تو یہ آپ کسی بھی مارکٹ سے حریص سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو آپ نے کاٹ کر اچھی طرح سے بریک 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 کاٹ لیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح پیسٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ ٹکی کی شکل میں ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے کر لیں کسی بھی چیز کی مدد سے کر لیں آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیا جیسے جیسے ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے مکھن کا یہ وہ مکھن نہیں ہے جو بٹر جس کو بھولتے ہیں یہ بٹر نہیں ہے اس کا چیز کا آپ نے خاص دیا رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آٹے کو ہم نے رکھے ہوئے تقریبے بیس منٹ مکمل ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے اس بطن سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو آگے پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ویڈیو نیکسٹ میری اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفیشن آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گا اور آپ اسے واش کر لیا کریں گے ٹھیک ہے اور لائک بھی کرنا ہے آپ نے اور اچھ ویڈیو اچھی لگے کہ دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے ماجرین اس کے اوپر کی آٹے کے اوپر اور آٹے کو تھوڑا بڑا رکھا ماجرین کو تھوڑا چھوڑا رکھا اور یہ آپ نے ماجرین درمیان میں لے کر جانے ہی ہے جو آٹا گونتا تھا ہم نے اس کے درمیان میں ٹھیک ہے جیسے ہم پروسس کر رہے ہیں یہ یہ میری ویڈیو لنبی ضرور ہوگی تو میں آپ کو اسی لیے ویڈیو میری لنبی ہے کہ میں آپ کو مکملت پروسس دکھاؤں کہ یہ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کام کر رہے ہیں سب کام اسی میں یہ ہے یہ آپ نے اس کا جو جو جوڑ ہے جو اس کے جوڑ ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے ایک دوسری کے ساتھ ٹیچ کر دینا ہے کہ جو کھولے نا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے حاصل دیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارا آہ ماجرین تھا وہ آگیا درمیان میں تو اب ہم نے نیچے تھوڑا سا سوکا آٹا جو ہوتا ہے جب میدہ میدہ اس کو آپ نے نیچے میلٹ کر لیں نیچے تھوڑا سا لگا کر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا لگائیں ٹھیک ہے یہ اس کا جو سب سے مین پراسس ہے جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے مین پراسس ہے یہ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اس کو آپ نے بیلن کی مدد سے ہر طرف سے آپ نے ایک سائز کا رکھنا ہے یہ نیاو کا ترمیان میں پتلا ہو جائے اور جو اس کی سائیڈیں وہ موٹی ہو جائیں ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے حیاس حیال جو دھیان میں چیز رکھنے والی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے جو جو ماجرین ہے تاں کہ جو ساری آپ کی جو آٹے کو جو سیل بچھا رہے ہیں اس کی ہمارے عربی میں اس کو سیل بہت ہوتی ہیں جس ہم سعودی رب میں کام کرتے ہیں تو پاکستان کا مجھے معلوم نہیں وہ میں نے کیا نہیں تو اس کا مجھے معلوم نہیں اس کے لیے معذرت تو جیسے یہ اگر آپ اس کو جتنا بڑا کرنا چاہیں تو یہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بس اس کے نیچے آپ نے اس کے نیچے میدے کو لازمی لگاتے جانا ہے اگر میدہ سوکا میدہ اس کے نیچے نہیں لگائیں گے تو یہ نیچے چپک جائے گی اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً فائنل ہونے کے قریب ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہوگی ہے فائنل اب جہاں ہم نے فائنل بیلن مارا اس کے اوپر اب اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کا اپنے حاصل جو ضرورت چیز ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کا اپنے یہاں پہ حیال رکھنا ہے کہ ہم نے کین سٹیپ کو گور کیا ہم نے اس کے چار سٹیپ بنائے ابھی آپ نے دیکھا ہم نے چار سٹیپ میں اس کو کیا ہے اب اس کے اوپر پھر ہم نے ایک بیلن مارنی ہے اس کے اوپر اس کو تو تھوڑا سا چیڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں اپنے یہ کر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو یہ اگر کبھی بھی آپ اپنے گھر میں بنانا چاہیں گے تو یہ بہت ایزلی بن جاتی ہیں تو دوسری دفعہ میں صرف آپ کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے کرے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پہلے چار سٹیپ ہم نے پہلے لگائی تھی اب بھی ہم نے چار سٹیپ جو تیپ وہ لگائی ہیں ٹھیک ہے جو اس کے ابھی بھی چار پیس کی ہے ہم نے ابھی بھی اس کو تھوڑا سا پیلر مارتے تھوڑا سا چیڑا کر دیں اور یہ اس کو اب آپ اپنے کسی بھی کپڑے کے ساتھ یا کسی گلف رول ہوتا ہے پلاسٹک کا اس کے اوپر رکھ دیں یہ دیکھیں اس کو اب آپ نے کچھ نہیں کرنا اپنے اپنے بیس کو بندرہ سے بیسمنٹ کے لیے ٹروم پریچر پر چھوڑ دیں اگر یہ پرسس آپ نہیں کریں گے تو یہ وہ چیز نہیں بنے گی اب یہ ہمارے پاس پلاسٹک کا سفرہ ہے اس کو ہم سودیر میں سفرہ بولتے ہیں تو یہ ہم اس کے اوپر کھانا کھانے کے لیے بہت ایزلی اس میں اس چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کو یہ پندر سے 20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں اب ہم پھر اس کو وہی پراسس کریں گے جو پراسس ہم نے پہلے کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہی پراسس کرنا ہے جو پہلے ہم نے کیا تھا سیم وہی پراسس ہے کیوں کہ جو اس کے لیئر ہوتی ہیں نا جو اس کے با کرہانی کی لیئر ہوتی ہیں وہ یہی پراسس کرنے سے اس کے لیئر آتی ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ لیئر کیسے آجاتی ہیں یا یہ بہت مشکل ہے یہ کیسے آتی ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے تو وہ ایسے ہی آتی ہیں یہ ہی اس کا جو فن ہے یہ ہی اس کے جو ترتیب ہے ایسے ہی بنتا ہے وہ تو ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اگر جتنی بار بھی آپ اس کو ایسے کریں گے بے لیں گے اور بعد میں پھر اس کو اس کے پیسز میں ڈوائٹ کر دیں گے تو یہ اتنا ہی زیادہ اس کے جو پیسز ہیں جو وہ اتنا ہی بنیں گے لیئر بنیں گی اس کو لیئر بول لیں انگلیش میں لیئر بول لیں وہ اتنا ہی زیادہ اس کی لیئر بنیں گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے حاصل دیاں رکھنا ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح بڑا کر لینا ہے جیسے ہم نے پہلے بڑا کیا تھا اور دوسرے پراسس میں بھی ہم نے اس کو یہی کیا جو پہلے پراسس میں کیا تھا ہم نے اس پراسس میں بھی اس کو وہی شکل دینی ہے جو ہم نے پہلے دی تھی تو اس بار بھی آپ نے یہی پروسس کر کے سیم تو سیم اور سیم جو پہلے ہم نے کیا تھا میں نے ویڈیو میں پہلے آپ کو بولتا کہ میری ویڈیو لمبی ہو ضرور ہو سکتی ہے اس کا جو مقصد ہے جو مقصد ہے اس کا جو اگر آپ کو بتانا یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو کے مکمل سمجھ جائے ریسی پی کے سمجھ جائے کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے اور یہ بنانے کتنی آسان ہے چیز آپ کوئی بھی بنائیں گے کہ آسان کوئی بھی کام نہیں ہے حتیٰ کہ کھانا بھی آسان نہیں ہے تو یہ دیکھیں ابھی بھی ہم نے یہ پروسس کیا جو پہلے کیا تھا ابھی بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا چیڑا کرنا ہے جو ہم نے پروسس پہلے کیا تھا تھوڑا سا چیڑا کر لیں اور اس کے اوپر سفرہ لگائیں سفرہ لگا کر اس کو پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر میں آپ نے رکھ دینا ہے یہ ہی اس کے جو مین ریزن ہوتے ہیں یہ باکرہانی بننے کے تو آپ اس کی گول بھی بنا سکتے ہیں ہم نے گول بھی بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا اور سٹک بھی بنائی تھی تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر میں رکھنا ہے اس لیے کہ اگر یہ ہم اس کو اس طرح ٹیم نہیں دیں گے تو یہ اچھی نہیں بنے گی یہ تو اس کی تیہ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے نیچے میدہ لگا لیا ٹیبل کے نیچے اور جو بیس منٹ کا ٹیم ہم نے آپ کو دیا تھا بیس منٹ رکھ لیں پندرہ منٹ رکھ لیں اس کی کوئی مشکل نہیں پر اس کے لیے آپ نے رکھنا ضرور ہے اس چیز کا دیاں رکھیں آپ ٹھیک ہے اب پھر اس کو اب یہ فائنل رونڈ ہے اس میں آپ کوچھ نہیں کرنا اب ہم نے باکرہانی کو اس کو شیکل دینی ہے بس اس کی شیف دینی ہے ہم نے گول رکھنی ہے یا گول رکھیں گے یا لمبی رکھیں گے وہ ہم پر ڈپینڈا یا کوئی بھی بنائے میرا دوست یا کوئی بھائی بنائے کوئی بہن بنائے وہ اپنے آپ پر ڈپینڈا کہ آپ کونسی شیکل دینے چاہیے اس کو شیکل آپ جتنی چاہیں شیکل اس کو دے سکتی ہیں سب سے جو میرے پروسس تھا وہ پہلے والا پروسس تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے مکمل اب یہ جو ہم نے آٹے کو جو بڑی سی اس کی سیل بچھا لیا جہاں روٹی بنا لیا اس کی اس کو سیڈوں سے کاٹ لیں جو مین مین جو اس کا مقصد ہے وہ پہلے تھا جو اس کا ریزن ہے اس کو اچھا بنانے میں جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ پیچھے والے ریزن تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آپ نے یہ پروسس ضرور کرنے کا پندرہ سی بیس منٹ کے لئے روم ٹمپریچر پہ نکھنا ٹھیک ہے اور یہ سادھا پانی آپ نے سادھا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ انڈا ہر گھر میں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے پانی استعمال کیا اس کے اوپر سب کی اوپر آپ نے پانی استعمال کر لینا اور اس کے اوپر چینی لگا دینا ہے چینی جو ہوتی ہے دانے دار والی پوڈر نہیں لگانا پوڈر لگانا چاہیے پوڈر بھی لگا لیں وہ بھی ملکی مشکل ہے جو دانے والی ہے وہ زیادہ ہوپسوط لگتی ہے ہوپسوط بھی لگتی ہے اور وہ پنتی بھی بہت مزے کیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نمکین بھی رکھنا چاہیں تو نمکین بھی رکھ سکتے ہیں اس کا یہ بینیفیٹ ہے کہ اگر جو میرا بہن بھائی جو کو ماں کوئی ہمارے پاس ایک سینچا جس کو ہم سعودی عربی میں چوڑی بولتے ہیں یہ پاکستان میں تو مجھے نہیں علم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو نام علم ہے تو وہ مجھے کمیٹ میں ضرور پتائے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سیز کی نکال لی تقریبا یہ تقریبا ہمارے پاس بنی تھی یہ پندرہ سے سولہ بنی تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مکمل کر لی ہم نے گول یہ دیکھیں آخر کا جو ویو ہے اب آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا اب یہ فائنل ہے اب آپ نے صرف اس کو اوون میں پکانا ہے اگر اوون میں نہیں پکانا چاہیے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے گول والا پروسس کیا اور یہ ہے لمبی والا جو میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو دکھائی چھوڑا سا پرومو دکھایا تھا یہ وہ ہم نے اس کے اوپر چینی بھی لگا دی اس کے اوپر پانی پہلے پانی لگایا پھر چینی لگائی ٹھیک ہے اگر آپ چینی نہ بھی لگائیں تو آپ صرف انڈا لگا لیں جہاں ویسے پانی لگا لیں تو وہ بھی بہتر ہے کیوں اوپر اس کو کلر آ جائے گا وہ اس کا جو پانی کا کردار جو انڈے کا کردار اس کا یہی کردار ہے کہ وہ اس کے اوپر جو کلر ہے برون کلر آئے گا وہ کلر آپ اپنی ساب سے رکھ لینا دارک رکھ لینا برون رکھ لینا اور یہ دیکھیں اب یہ پکانے کے لیے تیار ہیں اب آپ نے اس کو دو سو بیس ڈگری پہ پکانا ہے دو سو ڈگری پہ پکا لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بن کر رہے ہیں بالکل تیار اور بالکل ریڈی یہ دیکھیں جو فائنل شکل ہے اس کی یہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ جس کا آپ کو ڈال کلر زیادہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ جو چینی ہے وہ تھوڑی زیادہ تھی اس لیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر کا جو ویو ہے تو اسی کے ساتھ عمر جو سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کے نیچے لازمی آپ نے کومنٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی ہم سے مستک ہوئے تو ہم اس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ